ہمارے چینل پاک ویس ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد پاک ویس ٹی وی محمد منشاہ اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آج کا پروگرام پرویز مشرف کے متعلق ہے ان کی اپیل جو سپریم کورڈ میں ابتدائی طور پر خارج ہو گئے آپ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف نے جو ججوں کو ڈیپوز کیا تھا گویا اور ایک امرجنسی کا پروکولیمیشن بطور آرمی چیف جاری کیا تھا اس ہائی ٹریزن کیس کے سلسلے میں سپیشل کورڈ نے اسے سزا موت دی پھر اس سزا موت کے خلاف بلکہ اس عدالت کے بنیادی کانسٹیٹوشن کے خلاف کہ اس کی تشکیل ہی غیر آئی نہیں ہے پرویز مشرف اپنے وکلا کے ذریعے لاہور آئی کورڈ میں گئے اور لاہور آئی کورڈ کے ایک فل بینچ نے جس کی سربراہی جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی فرمارت انہوں نے اس کورڈ کی تشکیل کو غیر آئی نہیں کرا دیا اب اس کے بعد سپریم کورڈ میں وہ جو فیصلہ تھا سپیشل کورڈ کا شرف کو سزا موت دینے کا اس کے خلاف اپیل اپنے وکلا کے ذریعے کی اب جو وکلا سلمان صفدر ہیں بریسٹر سلمان صفدر ان کا نام ہے ان کے ذریعے کی ہے جس کو اس ریجسٹرار سپریم کورڈ نے یہ اعتراض لگا کر واپس کر دیا کہ یہ بات تیشدہ ہے سپریم کورڈ کے رولز کا مطابق کہ اپیل تب ہی انٹرٹین کی جائے گی جب جو کنوکٹ ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں اپنے آپ کو قانون یا عدل یا عدالت کے حوالے کریں تو پھر وہ اپیل کا حق رکھتا ہے لہذا کیونکہ پرویز مشرف نے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا اپنے آپ کو حوالے نہیں کیا قانون کے تو ہم اپیل اس کی خارج کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اپیل فائل کیوں کی گئی جبکہ بظاہر یہ بات ہے کہ وہ عدالت جس نے یہ فیصلہ کیا تھا سزا مہددی تھی اسے ہی اب انیشو انکانسٹیٹوشنل قرار دے دیا گیا یعنی اس کی بنیادی غلط تھی بقول اس بینچ کے جو لاہورائی کورٹ کا تھا اور لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جب عدالت ہی غلط تھی تو ظاہر ہے اس کی سارے ایکٹی غلط ہوئے لہذا پرویز مشرف کا فیصلہ گویا ختم ہو گیا اس کی سزا ختم ہو گیا لیکن اس پر شبہات ہیں یعنی ایک تو اس اپیل دائر کرنے کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ پاسیبلیٹی یہ امکان کہ کہیں اس فیصلے کو اگر چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ میں اور وہ فیصلہ اوورٹرن ہو گیا یعنی جو لاہورائی کورٹ کا فیصلہ ہے سپیشل کورٹ کو غیرہ ہی نہیں کرات دینے کا اگر اس کے خلاف اپیل کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دے دیا کہ لاہورائی کورٹ کا فیصلہ غلط تھا اور تو پھر وہ سارا کچھ سٹینڈ کرے گا جو پرویز مشرف کی سزاہ موت ہے تو اس ایک پاسیبلیٹی کو اوورٹ کرنے کے لیے سارے لوپ ہل بند کرنے کے لیے یہ اپیل دائر کی گئی ایک تو وجہ اس کی یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ کہ سپیشل کورٹ کو ختم کرنے کے فیصلے کے باوجود کچھ قانونی آرہا یہ ہیں کہ فیصلہ جو عدالت کا ہے وہ سٹل سٹینڈ کرتا ہے اور ماضی میں ایسے مثالیں موجود ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک محرم علی نام کا شخص ایک سپیشل انٹی ٹررززم کورٹ کے ذریعے اسے سزائے موت دی گئی تھی اور بعد میں سپرین کورٹ آف پچسان نے اس سپیشل وہ جو سمری ٹرائل کورٹس تھی یا سپیشل کورٹس تھی ہیں انٹی ٹررززم کے حوالے سے ان کو انویلیڈیٹ کر دیا کہ ان کو آئین کی خلاف ورزی کرا دیا اور ختم کر دیا لیکن محرم علی کو پھر بھی سزائے موت ہو گئی یعنی اس پر بقعدہ عمل درامت ہو گیا اور اس کے اپوزٹ بھی صورتحال ہے ایسے بھی بعض شوائد ایسے بھی مثالیں پریسیڈنس یا نظائر ہیں پاکستان کے قوانین اور عدالتوں کے فیصلوں میں کہ سپیشل کورٹس ایسی کوئی انویلیڈیٹ کی گئی اور ساتھ ہی اس کے فیصلے بھی ختم ہو گئے اب کیونکہ اس میں کنفیوئن ہے لہذا اس پسیبلیٹی کو بھی اورٹ کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے پرویز مشرف نے اپنے وقالہ کے ذریعے سپریم کورٹ میں اپیل کی تو یہ دو وجوہات ہیں بنیادی طور پر اور بلکہ اس اپیل میں ایک بات یہ اپیل میں خود یہ بات بھی اس پسیبلیٹی کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر عدالت عظمہ مطمئن ہوئی یعنی اب یہ مطمئن کا ان کا پتہ نہیں کیا مطلب کہ یہ اپیل ہم واپس بھی لے سکتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر تفصیلی فیصلہ اتنا تسلی بخش ہے کہ اس میں وہ ساری پسیبلیٹیز جو ہیں ان کو لوپ ہولز کو بند کر دیا گیا تو پھر ٹھیک ہے وہ سکتا ہم واپس لے لیں لیکن یہ ایک صرف بات کہنے کی واپس نہیں لیں گے وہ یہ چاہیں گے یقیناً کہ اس کا لوجیکل اینڈ ہو سپریم کورٹ سے بھی وہ سزا ختم ہو جائے اس کی جو بنیادیں ہیں یعنی کس بنیاد پر فائل کی اس میں ایک بنیاد یہ بھی ہوگی کہ کیونکہ عدالت انکنسٹیٹوشنل قرار دے دی گی یہ لاہورائی کورٹ کی طرف سے لہذا اب یہ یعنی اس کا فیصلہ بھی غیر آئی نہیں ہے لہذا اس کو آپ بھی کنفرم کر دیں تو ایک ویو یہ بھی ہے کہ لاہورائی کورٹ نے فیصلہ جب دیا ہے تو عدالت تو ویسے ہی پہلے ختم ہو چکی تھی لہذا وہ فیصلہ جو ہے وہ گویا ویکیون میں ہے تو وہ کیس گویا انفریکٹیوز تھا وہ لیگل زبار میں جو کہتے ہیں کہ وہ فضول تھا سمجھنے دوسرے لفظ میں تو اس میں پھر کاؤنٹر دلیل یہ ہے کہ جب وہ فائل کی گئی تھی اس وقت تو عدالت موجود تھی کیونکہ اسے موسٹ پر بیبلی نومبر یا دسمبر کے آغاز میں دوہزار انیس میں فائل کیا گیا تھا تو اس وقت ابھی عدالت موجود تھی کہ عدالت نے سترہ دسمبر کو فیصلہ دیا تھا لہذا اس کے ساتھ اور بھی ظاہر ہے یعنی ایک تو عدالت نے انکنسٹیٹوشنل قرار دیا پھر انہوں نے کہا کہ کرمینل پروسیجر کوڈ 342 کے تدبیان نہیں لیا گیا مشرف کو ڈیو پروسیس جو ہے وہ اس کی اپرچونیٹی نہیں دی گی ڈیفینڈ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا وکیل اپوائنٹ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا وغیرہ وغیرہ تو پھر اس کے خلاف پریجوڈیسز تھے یعنی یہ ساری گراؤنڈز دارے آپ کو پتا ہے جب یہ فائل کی جاتی ہے تو اس میں میکسیم گراؤنڈز جتنی امکانات نظر آتے ہیں وہ سب کو اس میں ریکارڈ کیا جاتا ہے اس میں بنیاد بنایا جاتا ہے لیکن سپریم کورٹ و پاکستانی کے ریجسٹرار نے اس کو ابتدائی طور پر خارج کر دیا اب کیا ہوگا ظاہر ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ اپیل فائل کرنے کے تیس دن تھے تو لاسٹ دن کو یہ فائل کی گئی ہے یعنی جب تھرٹیت دے تھا اب یہ جو فردر ریجسٹرار کی طرف سے اس کے خلاف یعنی وہ جو بنیادیں انہوں نے کہی ہیں اگر وہ اس کو ٹھیک کر کے لے آتے ہیں یعنی گویا سرنڈر کر دیتا ہے مشرفتی اس دن کے اندر تو پھر بھی اپیل وہ ٹیک اپ کر لی جائے گی سپریم کورٹ میں یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس ریجسٹرار کی ریجسٹرار کے خلاف جو سپریم کورٹ کے سربراہ ہیں یعنی چیف جسٹرار پاکستان ان کے پاس درخواست یا پیٹیشن دائر کی جائے گی جس کو عموماً وہ اپنے چیمبر میں جس کی سماعت کرتے ہیں گویا ایک مقصر سے سماعت ہوتی ہے تو درخواست گزار یا پیٹیشنر جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے یا اس سلسلے میں وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ریجسٹرار صاحب نے یہ جو اتراز لگایا ہے یہ اس وجہ سے اس کو ختم کیا جائے تو اگر وہ چیف جسٹس چاہیں یا ان کی طرف سے اگر وہ کسی اور کو ڈیپیوٹ کرتے ہیں یا اور کو یہ اسائن کرتے ہیں عام طور پر وہ خود دی لیتے ہیں تو اس کو وہ اوور رول کر سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اوور رول بھی نہیں کرتے بلکہ اس کو ایک جوڈیشل سائیڈ پر سکروٹینائز کر لیتے ہیں تو دونوں صورتوں میں یعنی اگر وہ ایڈمٹ کرنا چاہیں اور اس کا فائنل فیصلہ پینڈ کر دیں کہ ہم جوڈیشل سائیڈ پر اس کو تیع کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس لیے کہ ریجسٹرائر کی ریجیکشن جوڈیشل ریجیکشن نہیں ہے بلکہ ایڈمنیسٹریٹیو ریجیکشن ہے تو اس لیے اب بھی بہت سارے امکانات ہیں پہلا امکان کے مشرف سرنڈر کر دیں ظاہر ہے اس نے سرنڈر نہیں کرنا اس لیے کہ وہ مخصوص قسم کے پروردہ اور سپیشل لوگ جو ہیں اس میں جو مقدس لوگ ہیں اس خاندان میں شامل ہیں تو ظاہر ہے وہ کیوں سرنڈر کریں گے آپ کو بتا ہے نا کہ اچھا ویند کرناڑے دی جی ایس پی آر نے اکھے ایک ساڑی فیملی ہے پاکستان ان کی فیملی نہیں ہے وہ جتھا ان کی فیملی ہے لہٰذا اس جتھے کے افعادت کے لیے وہ پاکستان کو بھی دعو پر لگا سکتے ہیں اور انہوں نے ملٹیپر ٹائمز لگایا لہٰذا وہ سرنڈر نہیں کریں گے اور دوسری ہی پاسیبلیٹی ہے کہ وہ چیف جسٹس کے پاس ریکویسٹ کریں گے پیٹیشن فائل کریں گے یا جو بھی آپ اپلیکیشن کہہ لیں کہ یہ اترازات جو انہوں نے لگائے ہیں ان کو ریموو کیا جائے یہ یہ بنیاد ہے ظاہر ہے اب اس کی سویٹ ویل ہے اور آپ کو پتہ ایک جسٹس گلدار اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ کو اکاموڈیٹ کرنے میں ماشاءاللہ بڑا فراخ دل رکھتے ہیں کشادہ دل آدمی ہے آپ کا پتہ ہے کہ انام الرحیم کے سلسلے میں بھی یعنی انام الرحیم کی جو ریکویسٹ تھی اسی طرح کا ریجسٹرار کا اتراز ختم کرنے کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ ادم پیروی ہے وہ آئے نہیں ہے پتہ انہیں ہے کہ اغواہ کر لیا گیا لہذا وہ ریجیکٹ کر دی تو اس والے سے چاہیے تو یہ ہے کہ اس کو بھی ریجیکٹ کر دیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ پنیابی میں کہتے ہیں کہ بینا ہونا دے میرے مننے جن دن جنہ دے براہ طاقتور ہوں یعنی جس فیملی کا پرویز مشرف ہے فیملی سے مراد یہ ہے کہ جو آصف غفور فیملی کہتے ہیں اب وہ توپ و طفنگ والے ہیں اگر ان کی بات کی شنید نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی تو اس لیے وہ بڑی سادت مندی کا ثبوت دیں گے چیف جسٹر پاکستان گلدار احمد دامت برکاتم ہم یہ ایڈ کر لیتے ہیں آخر موزز لوگ رہے جا جائیں آنریبل چیف جسٹس جو ہیں وہ اکاموڈیٹ کریں گے مشرف کی خواہشات کو اور موسٹ بیبلی انہیں آنے کا تکلف بھی نہیں اٹھانا پڑے گا وہ سرنڈر بھی نہیں کریں گے اور یہ اتراز بھی ریمو ہو جائے گا اور پھر ہیرنگ ہوگی اور بہت لمبی چوڑی نہیں ہوگی تو پھر راوی چین لکھے گا وہ ساری ایری ٹینٹس جو ہیں وہ ختم کر دیا جائیں گے یہ پچسان کا علمیہ ہے کہ یہاں پر طاقتوروں کے لیے آئین توڑنا بھی غیر آئینی نہیں ہے جس طرح وہ آپ کو نظر سنائی تھی کہ یہاں پر غیر آئینی شرف یہ ہے کہ دس زار اپنے بیٹے سے نہ لیں نہ بیٹے نے دینے نہ اپنے لینے اگر میں نے کسی شخص سے پیسے لینے بھی ہوں اور میں یہ کہہ دوں کہ میں نہیں لوں گا اور وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے اپنے بیہیوئیر سے ایکسپریسلی کہہ دیں یا بائی امپلیکیشن کہہ دیں یعنی نیم خاموشی رضا والی بات ہے تو پھر بھی وہ پیسے تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن کمال ہے کمال ہے ہمارے ان عدل والوں کا کہ اس پر تو یہ بڑے سیخ پا ہیں بڑے بڑے وہ ڈالاک کھینچتے ہیں کہ سیسلین مافیا گارڈ فادر یہ وہ اور جب حقیقی سیسلین مافیا سامنے آتا ہے تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور وہ جو نہیں مانگتے وہ بھی ان کو دے دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ یہ ریکویسٹ کے اگر ہمارے پروگرام پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے کمیٹ دیں